آپ کے لئے لیکھ رہے ہیں یہ شاندار گھر جس میں آپ یہ ہال والا حصہ اس میں پی او پی کا کام دیکھیں کتنا شاندار بہت ہی جبجست بہت ہی سپیشیز گھر ہیں آپ دیکھیں گے تو مطلب بہت ہی سپیشیز گھر یہ پورے گھر کے اندر پی او پی وال کا کام دیکھیں آپ کتنا شاندار کیا ہوا ہے یہاں پر آپ ٹی وی کے سوکیچو لگانا چاہے ہوں یہ آپ کا وینڈو رہے گا فرانٹ پہ بہت ہی باہر کے سائٹ میں یہ ہال والا حصہ ہو گئے آپ کا پورا اس میں پی او پی کی ہوئی ہے اور یہ ٹیکچر دیکھو کتنا شاندار کیا ہوا ہے یہ اور یہ پی او پی کا کام بہت شاندار وینٹیلیشن پروپر ہو رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں باہر سے پورا پروپر وینٹیلیشن ہو رہا ہے اس طرح یہاں اس سے لگا ہوا ایک روم اس طرف ہے یہ پرانٹ پہ ہی ہے اس میں اس میں وینڈو دی ہوئی ہے پی او پی کا کام کیا ہوا اس پر بھی بہت شاندار لگ رہا ہے اس میں وینٹیلیشن کی پروپر ہو رہا ہے اس میں دیکھیں آپ وینڈو دی ہوئی ہے وینٹیلیٹیڈ کر دیا بورے روم میں اور اسے سے یہ باہر کا دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے یہ باہر کا ویو یہ پورے ہال میں پی او پی تو ایک چھوٹا سا روم یہ اس طرف ہو گیا فرانٹ پہ جو ہے اور یہ ہال والا حصہ اور ہم آگے کی طرف آتے ہیں اس طرف ہال سے لگا ہوا ہمارا کچھن والا ایڈیا یہ کچھن والا ایڈیا رہے گا یہ موڈولا کچھن کیا ہوا نیچے کی سائیڈ میں آپ کو اگر اوپر بنانا تو اس میں اوپر کے بھی ریکنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اسپیشیس اور لائٹ پول ہے اور یہ ہنڈ واش کرنے کے لئے اس طرف کیا کہ واش ایڈیا بھی ہو سکتا ہے ایک طریقہ ہوا ہوا ہنڈی لیٹین کے ساتھ میں بہت ہی شاندار یہاں پر آپ فریج رکھ سکتے اس طرف یہ آپ کا سٹین اور یہ اس میں نارمل پی او پی کی ہوئی ہے تو یہ آپ کا خواہ سے لگا ہوا کچھن والا ایڈیا یہ ٹان دی ہوئی ہے اس میں ایکسٹرا سامان رکھنے کے لئے کیونکہ بہت ہی اسپیشیس کیچن بنایا ہوا ہے اس میں وینٹیلیشن کے لئے بھی پروپر جگہ ہے اور پلس آپ کے یہاں سے فریج لگ جائے گا اس طرف اور یہاں سے آپ کا بیو دیکھئے یہ واش بیشن اور یہ ریک بنے ہوئے ہیں یہ دیکھئے سارے ریک بنے ہوئے ہیں اس میں آلگ لگ یہ سارے ریک بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے چھوٹا سا سٹڈی روم بول سکتے ہیں اس کو پلس وینٹیلیٹڈ ہے پورا یہ سٹڈی روم اس میں وینٹیلیشن پروپر ہے یہ دیکھئے تو یہ ہمارے چھوٹا سا سٹڈی روم ہویا ہے اسٹور روم جو بنانا چاہے ہیں بنا سکتے ہیں اس طرف وینٹیلیشن کے لئے اس طرف بھی دیا ہوا ہے تو پورے گھر میں وینٹیلیشن تو بہت ہی شاندار کیا ہوا ہے یہ کامان لیٹ بات اس طرف کامان لیٹ بات انڈین اسٹیل میں اور اس میں بھی وینٹیلیشن دیا ہوا ہے دیکھئے آپ اس میں پورا پر وینٹیلیشن ہو رہا ہے ہم آگے آتے ہیں تو آگے آن کے بعد میں ہم یہ ہمارا کیچن ہال یہ ہو گیا ہے یہاں پر ایکسر لگیس روم اور ایک بیڈ روم اس طرف یہ ماسٹر بیڈ روم ہو جائے گا یہ اس میں اٹیچ لیٹ بات یہ اٹیچ لیٹ بات بیسٹ انڈ سٹائل میں اور اس میں بھی وینٹیلیشن پروپر ہوا ہے بھی وینٹیلیٹ کیا ہوا اس کے اندر بھی یہ دیکھئے اس میں بھی وینٹیلیشن دیا ہوا ہے یہ ویسٹ ان سٹائل میں کموڈ اور یہ نورمل سا گیٹ یہ روم رہے گا اس میں بھی پی او پی کا کام کیا ہوا ہے یہ بہت شاندار ہے ہاں سے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دی ہوئی ہے جو بیٹ روم میں ہیں آپ کے ہاں سے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو یہ ایک روم کا ویو یہاں پر ایکسر سامان رکھنے کے لیے بنایا ہوا ہے یہ ریک سیمنٹیٹ ریک بنایا ہے یہاں اوپر بھی سامان رکھ سکتے ہیں آپ ادھر تو اس پیسیس جگہ کے ساتھ میں بہت ہی شاندار ہے اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو اس میں سچتی ہو رہا ہے اس سے آگے آتے ہیں ہمیں دوسرا بیڈ روم یہ دوسرا ماسر بیڈ روم اس میں بھی پی او پی کیا ہوا ہے اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کتنا شاندار ہے یہ ایک ہوا ہے یہ ایک ایک ہوا ہے یہاں کیا ہے یہاں سے یہ بیو یہ روم کا بھی بیو آرہا ہے اس طرح ہاں ریکھتے ہیں اس میں بھی یہ سوچس یہ دوسرا روم سے یہ سوچس یہاں سے لائٹ دیکھیں لائٹ پورا پروپر لائٹ بند کرنے کے بعد میں پوری لائٹ ہے تو یہ ہے پورا گھر کا گراؤنڈ فلور پر جو بنا ہوا ہے جبا جست گھر بہت ہی شاندار گھر ہے تو مطلب پورے اسپیسیس جگہ ہیں اس پر جست پر بنا ہوا ہے تیر بی ایچ کے کی پلاننگ ہے بیسکلی اگر دیکھے جائے تو اور یہ سٹور روم ہے اس میں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا یہ گھر اور یہاں سے فرانٹ پر اس کے اوپر شھت پر جانے کے لیے سٹیرز دی ہوئیے تو آپ سب آپ کے دل سے شکریہ اور وچنگ سلونی پروپرٹ کی بلوک تو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اور یہ ہے آپ کا پورچ والا حصہ اور یہاں سے اوپر شھت پر جانے کے لیے یہ آپ کے کار پارکنگ ایریا تو دھنیواد آپ کا لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اور شیئر کر دینا تعلیم فرانٹ پروپرٹ کی بلوک